وَبَرَقَ اللَّهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مُرَأَتَ فِي الْعَوْدَ ہمارے جتنے بھی عملیات ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں نہ جائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارے سنٹر روانی سنٹرم ٹونا جادو سپلے بلک میجک شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے محترم ناظرین اگر آپ کسی سے عشق کر رہے ہیں اور آپ کی محبت جو ہے پکی محبت ہے سچی محبت ہے عشق صادق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ کی محبت آپ کو مل جائے تو اس کے لئے استعویز مبارکہ کا استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال کے بعد آپ کا محبوب خود بخود آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا خود بخود آپ کی طرف مائل ہوگا اور آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اس کا طریقہ اقار کیا ہے ناظرین محترم سب سے پہلے تو اگر غضو کرنا ہے پھر روبا قبلہ بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد استعویز مبارکہ کو لکھیں ناظرین اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو بخود اچھا ہے نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ کروالے لیکن یاد رکھیں یہاں پہ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب استعویز مبارکہ کو لکھیں تو سب سے پہلے ساتھ سو چھیاسے سے شروع کریں پھر اس کے بعد لکھنے کے درمیان محبوب کا تصور بہت ضروری ہے جس کے بارے میں لکھنے اس کے بارے میں سوچیں کہ میں اسی کے بارے میں لکھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے حاضر میں ہی بیٹھا ہوا جب یہ تعویز مبارکہ پوری ہو جائے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے گرین کپڑا یعنی ہرے کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے بازوں میں بات لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا محبوب آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا آپ کی طرف خود بخود رجوع کرے گا اور آپ کی محبتوں میں دیوانہ اچھائیں بہتی پورفول اور بہتی مجرب عمل اس کا استعمال کریں ناظرین محترم کسی بھی دن کسی بھی وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جمالی عمل ہے جلالی نہیں یہ اجازت کے لئے شرطے والے کمنٹ میں جائیں اور جا کر کہ یہ اللہ یا محمد لگ دیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی پھر ملتے ہیں دوسری نشست میں تب تک لئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ